موسیقی شکر ہے کہ منلیس اتحاد المسلمین کے تین عراقین اسمبلی مہاراشتہ مالے گاؤں اور دھلیا اور بہار سے کشنگن سے منتقب ہوئے میں بارگاہ خدا بند خدوس میں حضیت تشکر پیش کرتا ہوں اور منلیس اتحاد المسلمین کے چمالی سلقوں کے رائے دہندہ دان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے کہ منلیس اتحاد المسلمین نے دو ہزار پندرہ میں جن ریاستوں میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا اور جہاں پر ہم نے الیکشن میں حصہ لیا وہاں سے ہم کو کامیابی ملی اور یہ حسن اتفاق پہلی مرتبہ دو ہزار پندرہ میں مہاراشتہ اسمبلی میں منجز کے دو عراقین منتقب ہوئے اور پہلی مرتبہ بحار میں دو ہزار ونیس میں ایک رکن اسمبلی منجز کے منتقب ہوئے اور دو ہزار ونیس میں مہاراشتہ اسمبلی میں دو عراقین اسمبلی مالگاں اور دھولیا سے منتقب ہوئے یہ پہل ہے آغاز ہے اور یہاں پر منجز اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے عیدر آباد میں ونیس سو ساٹھ سے آج تک ایوان بلدیا میں منجز اتحاد المسلمین کی نمائندہی چلتی آ رہی ہے جب کبھی بھی انتقابات ہوتے کار پوزیشن کے تو منجز اتحاد المسلمین شاندار کامیابیس حاصل کرتے ہوئے دو ہزار ونیس سو سار سے دو ہزار ونیس تک مچلسل اپنے نمائندے ایوان بلدیا میں بھیجتی جا رہی ہے اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا ونیس سو چھے سی میں حیدر آباد کی بلدیا پہ منجز کا قبضہ ہوا پانچ سال ہمارا اقتدار بلدیا پتا تو سب سے زیادہ نمائند ترقیاتی کام ڈیولوپمنٹ کے کام منلی ستحاد المسلمین نے انجام دیئے منیس سو بانسٹھ سے لے کر آج تک آنڈرہ پردیش کی اسمبلی میں منلی ستحاد المسلمین مسلسل کامیاب ہوتی رہی چلنگانہ اسمبلی میں پانچ سال سے اور آنڈرہ اسمبلی کو ملا کر ستاون سال سے آئیوان نے اسمبلی میں منلی ستحاد المسلمین کی نمائندی چلتی چلی جا رہی ہے ابھی حال ہی میں ہم نے دو ہزار بارہ میں حبیب ملد اکبر الدین عویسی صاحب خائد مقننہ منلیس پارٹی کی قیادت میں آنڈرہ کی اسمبلی میں منلی ستحاد المسلمین کے پچاس سالہ جشن منایا آنڈرہ کی اسمبلی میں منلی ستحاد المسلمین کی پچاس سالہ جشن ہم نے منایا اور پوری اسمبلی میں تمام جماعتوں کو مدعو کیا زہرانے پر اور تمام نے آ کر خائد مقننہ حبیب ملد اکبر الدین عویسی صاحب کو اور نقیب ملد اسمبلی نے عویسی صاحب کو مبارک بات پیش کی پچاس سال کا ایک طویل عرصہ ایوان اسمبلی میں گزارے اور ایوان اسمبلی میں ہم نے جشن منایا آج ایوان اسمبلی میں تلنگانے میں پانچ سال مکمل ہوئے اس طریقے سے اس اسمبلی میں ستاون سال سے منلی ستحاد المسلمین آپ کی نمائندہ ہی کرتی چلی آ رہی ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس ایوان میں منلی ستحاد المسلمین کے نمائندے پہنچ جاتے ہیں دادات گھڑتی نہیں بلکہ دادات بڑھتی چلی جاتی ہے ایک ایوان اسمبلی میں سالہ رمیل سلطان صلی اللہ علیہ وسلم منتقب ہوئے اس کے بعد تین ایوان اسمبلی میں ہم نے لڑکے ہارے پانچویں اسمبلی میں ہم نے کامیابی ونیس سو چوریسی میں حاصل کی تو چونتیس سال سے ایوان اسمبلی میں منلی ستحاد المسلمین نمائندے ہی کرتی چلی جا رہی ہے ایوان اسمبلی میں ستا انسار ایوان اسمبلی میں چونتیس سال سے منجلس کی نمائندگی ہے اور ہماری تعداد گھڑتی نہیں سالہ رمیلت تنہا رکھنے پارلیمنٹ تھے اس کے بعد نقیب ملت تھے اور آج نقیب ملت کے ایک بازو کی ایک چل سے صدر منجلس مہاراستہ جناب انتیاز زلیل صاحب ہے کسی ایوان میں بھی ہو ہم جاتے ہیں تو ہماری تعداد بڑھتے چلے جاتی ہے گھڑتی نہیں اور مجھے یقین ہے مستقبل کے دیگر ریاستوں کے انتقابات میں بھی منلی ستحاد المسلمین اپنا کھاتا کھولے گی یقیناً کھولے گی آج ہندوستان کے کونے کونے سے اقلیتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ منلی ستحاد المسلمین کی طرف اور نقیب ملت تسعودی نویچ صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی اعتبار سے ہم کو یقین ہے کہ ہماری آواز مزید موثر ہوگی اسمبلیوں میں اور مزید اضافہ ہوگا پارلیمنٹ میں اور اس طریقے سے کاروان آگے بڑھتا چلا جائے گا بہرحال منلی ستحاد المسلمین اقلیتوں کے پسماندہ طبقات کے مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرنے میں ایوانوں میں اپنی ایک منفرد انداز سے ریکارڈ رکھتی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ جس مسئلے میں منلی ستحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے تو اس مسئلے کی ایک سوئی کرنا اور ایک سوئی کرنے پر حکومت مجبور ہو جاتی ہے آج الحمدللہ مہاراشتہ کے دو رکنے اسمبلی جنا مفتی صاحب اور فاروق صاحب میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مالے گاؤں کے اور دھولیا کے رکنے اسمبلی نہیں رہے بلکہ پوری مہاراشتہ کے دلیتوں کے مسلمانوں کے لیے آپ آواز اٹھا کر منلی ستحاد المسلمین کی قیادت میں چار چان لگا دی منلی ستحاد المسلمین ہمیشہ مظلموں کا ساتھ دیتے ہوئے آئی ہے اور آج کے دور میں تو مظلموں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا کیونکہ ظلم میں جب اضافہ ہوتا ہے مظلمیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن ہم کو یقین ہے یہ ظلم ختم ہوگا کیونکہ تاریخ شاہد ہے جس وقت نگاہ مظلومی بے خوف و قطر ہو جاتی ہے صدیوں کی بنائی سلطانی صبح زیر و زبر ہو جاتی ہے اس لیے مظلموں کے مسائل کو اہوانوں میں پیش کرنا اور بے باقی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا منجل ستحاد المسلمین کی اپنی ایک انفرادیت ہے آج لوگ کہتے ہیں نقیب ملت ایک بے باق قائد ہے یقیناً بے باق قائد ہے لیکن درہا غور کیجئے منلس اتحاد المسلمین ابتدا سے لے کے راست تک اس کی قیادت کا جائزہ لے آپ تو ہماری قیادت ہمیشہ بے باق رہی اقتدا سے درنے والی قیادت نہیں رہی جیلوں سے خوف کھانے والی قیادت نہیں رہی اور لوگوں سے مروب ہونے والی قیادت نہیں رہی یہ قیادت بے باق رہی اور ساتھ ساتھ یہ قیادت بے باق بھی ہے بے داغ بھی ہے بے باق بھی ہے وہ بے داغ بھی ہے کوئی داغ اس قیادت کے دامن پر کوئی لگا نہیں سکتا اور یہ قیادت کی کامیابی کی علامت ہے ایک سال دو سال تین سال نہیں ساکھ سال سے بے باقی کے ساتھ اور اپنے دامن کو بے داغ رکھ کے قیادت کرنا یہ غیر معاملی بات نہیں ہے مجھے فقر ہے میں اس جماعت سے وابستہ ہوں جس کا مات کے صدور جس کا مات کے صدر نقیبِ ملت تصددی نوچی صاحب انتہائی بے باق اور ندر قائد ہے اور بے داغ قائد ہے اور جس کے پاس صرف خدا کا قوف ہے اور کسی کا قوف نہیں ہے آج جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین اپنے ملک میں دن دگنی را چوگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ایک زمانہ تھا ہم پر تنس کرتے تھے تانے لگاتے تھے کل ہن منلس اتحاد المسلمین از نیا پلتا بارکس کہنے والو آج منجز کی مقبولیت اس کی کامیابی کو دیکھو بڑے بڑے دانی شویروں بڑا گھومن تھا اپنے دانی شویری پر تنخیدیں تنخیدیں کرتے تھے منلس اتحاد المسلمین چھوٹی جماعت محدود حلقوں میں کام کرتی ہے لیکن آج دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ منلس اتحاد المسلمین ایک لا محدود جماعت تسلیم کی جانے لگی جہاں کے بھی لوگ آواز دیتے ہیں نقیب ملت ان کے درمیان ہو جاتے ہیں ان کے مسائل کے لیے یہ ایسی جذبہ کہ ہمیشہ اپنے لیے دوسروں کے لیے کام کرنا مہاراشتہ کے چونوالی سلقوں میں جو محنت جو کاوشیں نقیب ملت اصحاد دین اویسی صاحب نے کی ہے اس کے لیے میں ان کیا موسیقی